اسلام علیکم دوستو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو فائلرز ہیں لیکن اپنے ریٹرنز خود فائل نہیں کر سکتے ہیں ہر سال ریٹرنز فائل کرنے کے لیے کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں اور اچھی خاصی امارون فیس کے طور پر کنسلٹنٹ کو پی کرتے ہیں ایک تو فیس پی کرتے ہیں اور دوسرے اپنے پرسنل ڈیٹیلز کنسلٹنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں انکم ڈیٹیلز اور ایسٹس ڈیٹیلز شامل ہے دوسرا یہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز پروائیٹ کرنے کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ کنسلٹنٹ نے ساری ڈیٹیلز صحیح انٹر کی بھی ہے کہ نہیں تو دوستو میں آج اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ ہر سال آپ نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز خود کیسے فائل کرنے ہیں میری یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو فائلرز ہیں اور ان کا سورس آف انکم صرف سیلری ہے خواہ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے ریٹرنز کیسے فائل کرنے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ریٹرنز فائل کرنے کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آپ سب نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جو جو چیزیں میں بتاؤں گا آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کرنی ہے اور خود بھی ایف بی آر آئیرس کی ویب سائٹ پر جا کر پریکٹس کرنی ہے آپ ایف بی آر کی ویب سائن ہونے کے بعد خود پریکٹس کر سکتے ہیں آپ جب ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا ڈرافٹ میں سیو رہتا ہے جب تک آپ سمیٹ نہیں کرتے اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی غلط انٹری ہو جائے گی تو چلو دوستو اب فارملی ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیٹا انٹر کرنے سے پہلے آپ کے پاس یہ انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے نمبر ایک آپ کے پاس پورے سال کی ٹوٹل انکم اور اس انکم پر آپ کے پورے سال میں کی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کو کہاں سے پتا چلتا ہے اس کے لئے آپ کو اپنے امپلائر سے ٹیکس سرٹیفیکیٹ لینا پڑتا ہے خواہو سرکاری ہو یا پرائیویٹ اس ٹیکس سرٹیفیکیٹ میں ٹوٹل انکم اور ڈیڈکٹی ٹیکس منشن ہوتا ہے اگر آپ کو کسی وجہ سے ٹیکس سرٹیفیکیٹ نہیں ملتا تو پورے سال یعنی بارہ مہینوں کے سیلری سلپ سے بھی ٹوٹل انکم اور ٹیکس نکال سکتے ہیں نمبر دو آپ کے پاس پورے سال کی پرسنل ایکسپینسیز کی ڈیٹیل ہونی چاہیے یہ ڈیٹیل آپ کو کہاں سے ملے گی اس کے لئے آپ کو اپنے گھر کے مہانہ اخراجات کلکولیٹ کرنے پڑیں گے اور اس کو بارہ سے مٹیپلائی کر کے اپنے سالان اخراجات نکالنے ہیں یہ ایمانٹ اسٹیمیٹڈ ہونی چاہیے یاد رہے یہ جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں یہ ہمیں ریٹرنز فائل کرتے ہوئے انٹر کرنے ہیں یہ جو دو پوائنٹس میں نے بتایا ہیں یہ دونوں ٹیکس ریٹرنز کے سیکشن میں انٹر کرنے ہیں اس کا ایک اور میجر سیکشن بھی ہے وہ ہے سٹیٹمنٹ آف ایسٹس اس سیکشن کے لئے آپ کے پاس کیا کیا انفرمیشن ہونی چاہیے نمبر ون اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس آپ کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں وہ خواہوہ کسی بھی بینک میں ہو ان کی سٹیٹمنٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے وہ ایماؤنٹ جو آپ کے ایکاؤنٹ میں تیز جون کو تھی وہ ہم نے انٹر کرنی ہے نمبر دو اس کے لئے آپ کو ریزیڈنسل پرابرٹی کی ویلیو جس ٹائم آپ نے وہ پرابرٹی خریدی تھی یا آپ نے نام پر ٹرانسفر کروائی تھی اس کی ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے اگر وہ پرابرٹی کمرشل پرپس کیلئے آپ نے لی ہے تو اس کا کیس الگ ہے کیونکہ پھر اس کی انکم بھی آپ کو ایڈ کرنی پڑے گی نمبر تری اس کے لئے آپ کو موٹر وہیکل یہ جو نمبر تری پوائنٹ ہے یہ ہے ریگارڈنگ موٹر وہیکل نان بزنس اس کے لئے آپ کو موٹر وہیکل ہا وہ بائک ہو یا گاڑی ہو کیونکہ آپ کے نام پر ریجسٹرڈ ہو اس کی ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے نمبر فور اس کے لئے اپنے گھر میں جو آپ کی استعمال کا سامان ہے اس کی ایک اسٹیمیٹڈ ویلیو کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے نمبر فائف پرسنل ایٹمز اس کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی پرسنل سامان ہے لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے یا کوئی اور چیز جو آپ کی ذاتی استعمال میں ہے اس کی ایک اسٹیمیٹڈ ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وی لاگ بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہے یہ ایک سیلری پرسن کے لئے کافی ہے دوستو تو چلو آپ چھلتے ہیں ایف بی آر کی آئرس ویب سائٹ کلتے ہیں اور اس میں یہ ساری انٹریز کرتے ہیں جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ اب ہم نے اس میں آئرس کی ویب سائٹ پر جا کے انٹر کرنا ہے آئرس کی ویب سائٹ کے لئے ہم نے انٹر کرنا ہے iris.fbr.juv.pk یہ انٹر کرنے کے بعد یہ سب سے پہلے والا آپ نے کل دینا ہے یہ کلنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ لاغ ان ڈیٹیل یہ مانگ رہا ہے لاغ ان ڈیٹیل اب یہ ہم نے انٹر کرنی ہے لاغ ان ڈیٹیل میں آپ کا ای ڈی کارڈ نمبر اور پاس ورڈ آپ نے انٹر کرنا ہے اب جس کی لاغ ان ڈیٹیل نہیں بنی اس کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی تو وہ لاغ ان ڈیٹیل خود بھی بنا سکتا ہے تو وہ وہ تھوڑا سا لمبا پروسس ہے اگر وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس کی لئے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے لاغ ان ڈیٹیل کیسے کرنی ہے دوسرے وہ لوگ جن کے لاغ ان ڈیٹیل بنی ہوئی ہے وہ پچھلے سالوں میں اپنی اٹرنز فائل کرتے رہے ہیں لیکن ان کو پاس ورڈ یاد نہیں ہے تو وہ اپنا پاس ورڈ فارگارڈ پاس ورڈ پہ کلک کر کے اپنا پاس ورڈ ری سیٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میرے پاس یہ اویلیبل ہے یہ ڈیٹیلز تو میں اس کو ابھی لاغ ان کر رہا ہوں اب یہ لاغ ان کرنے کے بعد میرے پاس یہ ونڈو کل گئی ہے اس میں ابھی میں نے جانا ہے نارمل لیٹرن پہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم نے سب کو ٹچ نہیں کرنا میں نے صرف آپ کو وہ چیزیں بتانی ہے جو آپ کے ریلیونٹ ہے اب یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ٹیکس پیریڈ اب میں چونکہ دوہزار چوبیس کے لیے کروں گا تئیس چوبیس کے لیے کروں گا تو اب اس میں میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور انٹر کر رہا ہوں اب اس نے یہ مجھے بتایا کہ فرا فرس جولائی ٹوئنٹی ٹو ترطیت جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اب میں اس کو انٹر کر رہا ہوں انٹر کرنے کے بعد اس کو میں کانٹینیو کروں گا اوکے یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ آلی ڈیوب کا ڈرافٹ میں یہ پڑھا ہوا ہے اب اگر ڈرافٹ میں میرے پاس یہ پڑھا ہے پہلے مجھے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یہ اب میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے وہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں آتا ہوں نارمل نٹرن پر اس میں میں انٹر کر رہا ہوں ٹوینٹی ٹوینٹی فور یہ میں نے انٹر کیا اس کو ہمیں انٹینئو کرنا ہے اب یہ میرے پاس یہ وینڈو کل گئی ہے اس وینڈو میں بہت سارے سیکشن ہیں لیکن ہم نے سارے سیکشن کو ٹچ نہیں کرنا ہم نے صرف وہ سیکشن ٹچ کرنے جو کہ ایک سیلری پرسن کے ریلیونٹ ہے اب میں سب سے پہلے آتا ہوں ایمپلائیمنٹ میں ایمپلائیمنٹ میں میرے پاس ہے یہ سیلری کا سیکشن اب سیلری کے سیکشن میں میں ابھی اس ٹائم ایزیوم کر رہا ہوں کہ میری سیلری ہے جو منتلی سیلری میری ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار پر منت ہے اب مجھے یہاں پہ یئرلی انکم چاہیے مجھے منتلی انکم نہیں چاہیے اب یئرلی انکم نکالنے کے لیے میں اس کو ٹائل سے ملٹیپلائی کر دوں گا ٹائل سے جب میں ملٹیپلائی کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ آ جائے گا فورٹین لیک فورٹی تاؤزنٹ کیونکہ میں اب یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں یہ ویلیو انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے پی ویجیز اور ادھر ریمیوریشن انکلوڑنگ ایریئرز آف سیلری اس میں لاوسز وغیرہ بھی ہے لیکن میں صرف آپ کو ابھی سیمپل بتا رہا ہوں جس کی صرف اور صرف سورس آف انکم سیلری ہے یہ ویلیو انٹر کرنے کے بعد اس کو میں نے کلکولیٹ کرنا ہے کلکولیٹ کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ آگئے کہ میرے پاس ٹوٹل جی امانٹ ہے جو سبجکٹ نارمل ٹیکس ہے وہ ہے چودہ علاق چالیس ہزار اب اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اب اس میں یہاں پہ پر پراپٹی بھی ہے بزنس بھی ہے کیپٹل گین بھی ہے ادھر سورسز ہے فورن سورسز ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے ریونٹ نہیں ہے تو اس میں اب ہم آتے ہیں ٹیکس چارجیبل ٹیکس چارجیبل میں ابھی ہم نے سیدھا آنا ہے ایڈجسٹیبل ٹیکس پہ اب ایڈجسٹیبل ٹیکس میں یہ آپ دیکھیں میرے پاس جو میں نے ایماؤن ڈالی تھی وہ میرے تھی چودہ لاک چالیس ہزار اب میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں چودہ لاک چالیس ہزار یہ ویلو انٹر کرنے کے بعد میں یہاں پہ ابھی ٹیکس ایماؤنٹ جو بھی آپ کو ایمپلائر سے سیٹیفیکیٹ ملتا ہے اس کے اوپر ٹوٹل ایئرلی انکم بھی لکھی ہوتی ہے اور ٹوٹل ڈیڈکٹیڈ ٹیکس ایماؤنٹ بھی لکھی ہوتی ہے جو ڈیڈکٹیڈ ٹیکس ایماؤنٹ ہے جو کہ اس سیٹیفیکیٹ میں لکھی ہے وہ میں فرض کر رہا ہوں وہ ہے فورٹی فائف توزنٹ جو کہ اتنی ہی بنتی ہے اب میں وہ ڈال دیتا ہوں فورٹی فائف توزنٹ میرا ٹیکس کٹا ہے میرا چودہ لاک چالیس ہزار میری انکم تھی اب اس کو میں کلکولیٹ پہ کلک کرتا ہوں کلکولیٹ پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ ٹوٹل ایماؤنٹ آگئی اور اس میں یہاں پہ لیکنہ سیلری آف ایمپلائی انڈر سیکشن ون فورٹی نین یہ ٹوٹل انکم آگئی ہے یہ ٹیکس آگیا تو یہاں پہ ایڈجسٹیبل ٹیکس میں اس نے شو کر دیا اچھا اب میں آتا ہوں باقی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے وہ آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے اب آجائے کمپیوٹیشن پہ کمپیوٹیشن پہ جب میں آتا ہوں میرے پاس یہ ویلیوز آجاتی ہے یہ پھر وہی ہے انکم فرام سیلری میری چودہ لاغ چالیس ہزار ہے یہاں پہ چودہ لاغ چالیس ہزار ہے ٹوٹل انکم جو میرا ہے یہ ٹیکسیبل انکم بھی اتنا ہی ہے کیونکہ میرا کوئی ایسے ایماؤنٹ نہیں ہے جو کہ ٹیکس ایگزیمٹڈ ہے تو یہ ہے اور یہ میرا ٹیکس چارجیبل جو چارجیبل ٹیکس میرا بنتا ہے وہ فورٹی فائف توزنٹ بنتا ہے یہ میرا نارمل انکم ٹیکس فورٹی فائف توزنٹ ہی بنتا ہے اور فورٹی فائف توزنٹ میں نے پے کیا ہوا ہے یہ ویدھ ہولڈنگ ٹیکس میرا جو بنتا ہے فورٹی فائف توزنٹ ہے یہ دو تین جگہ پہ اس نے ویسے شو کیا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس اتنا بنتا ہے اور آپ نے اتنا ہی ٹیکس پے کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایڈمیٹی ٹیکس کوئی شو نہیں کیا ہے اگر آپ کا ٹیکس زیادہ بنتا ہے آپ نے کام پے کیا ہوا ہے گرنڈ امیٹ اف پاکستان کو تو یہاں پہ یہ شو ہو جائے گا ایڈمیٹی ٹیکس وہ ایڈمیٹی ٹیکس آپ نے پھر سی پی آر کے طرح بینک میں جمع کرانا ہے وہ ایماؤنٹ یہاں پہ آ جائے گی اور پھر آپ آگے ریٹرنز فائل کر سکیں گے چونکہ اس میں میرا جتنا ٹیکس بنتا ہے سال کا وہ اتنا ٹیکس میں نے پے کیا ہوا ہے تو اس میں یہاں پہ میرے پاس ایڈمیٹ ٹیکس کوئی شون نہیں ہو رہا اب آخر میں ہم آتے ہیں ریفنڈیبل انکم ٹیکس یہ کون سا ٹیکس ہے یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ میرا ایکچول ٹیکس بنتا کام تھا لیکن گورنمنٹ اف پاکستان نے میرا زیادہ ٹیکس کٹا ہے زیادہ ٹیکس میرا ڈیڈکٹ ہوا ہے تو اگر زیادہ ہوا ہے تو جیسی میں ویلیو انٹر کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس ویلیو آجائے گی ریفنڈیبل انکم ٹیکس جس کو آپ کلیم کر سکتے ہو یا آپ نیکسٹ ایئر کے جو ریٹرنز ہیں اس میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو لیکن کلیم کرنے کا لمبا پروسیجر ہے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو نیکسٹ ایئر کے جو آپ کی ریٹرنز ہیں اس میں آپ ایڈجسٹ کریں اب یہ ایک سیکشن ہمارا ہو گیا کمپلیٹ اب میں آتا ہوں دوسرے سیکشن پہ میں آتا ہوں پرسنل ایکسپینسز میں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے پرسنل ایکسپینسز آپ نے کوئی کلکولیٹ کرنے ہے کہ میرے گھر کا خرچہ کتنا ہے اس میں ساری یا ڈسکرپشن میں ساری چیزیں لے کی ہوئی ہے اس میں آپ کا رینڈ گھر کا کتنا ہے اپنے منتلی پہلے کلکولیٹ کرنا ہے آپ نے ٹیکسز کتنے پہ کی ہے وہیکل رننگ منٹرنس آپ کی کتنی تھی آپ کی ٹریولنگ کتنی تھی آپ کی الیکٹری سیٹے کی چارجز کتنے تھے وارٹر چارجز کتنے تھے گیس چارجز کتنے تھے ٹیلی فون چارجز آپ کی کتنے تھے میڈیکل ایڈوکیشنل کلاب فنکشنز گیدرنگ ساری آپ کی جتنی بھی یہ منتلی آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے کلکولیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بارہ سے ملٹیپلائی کر کے آپ نے ایئرلی ایکسپینڈیچرز نکالنے ہیں اب میں یہاں پہ ایزیوم کر رہا ہوں میرے ایکسپینسز دے وہ دس لاکھ اب بجائے اس کے کہ ہر ایک میں میں سیپریٹ انٹر کروں آپ سیپریٹ انٹر کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ ہول ٹیل لاکھ انٹر کر دیتا ہوں یہ انٹر کرنے کے بعد اس کو میں نے ابھی کلکولیٹ کرنا ہے اب یہاں پہ میرے پاس پرسنل ایکسپینسز اس میں آگئے ہیں ابھی اس کے بعد میں نے جانا ہے پرسنل ایسٹس پہ اب پرسنل ایسٹس میں یہ کچھ چیزیں انفرمیشن میں پاس آ رہی یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ لاسٹ ہیئر کا یہ ایف بی آر کے ریکارڈ میں ہے اس نے خود ہی فیچ کے یہ ڈیٹا ہو یہاں پہ مجھے شو کر رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں جو پریویس میرا ڈیٹا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ ڈیٹا آپ پھر خود انٹر کر سکیں ٹھیک ہے اب یہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں اس کو ابھی کلکولیٹ کر رہا ہوں یہاں بھی میرے پاس یہ سب 00 ہو جائے گا یہ میرے پاس ایک ماؤنٹ آ رہی ہے کیش کی یہ بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بھی میرے پاس یہ ڈیٹا بالکل 00 ہے ابھی میں نے آپ کو پانچ چیزیں بتائی تھی ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا پروپٹی کے بارے میں ایک موٹر ویکل کے بارے میں ہاؤس روڈ ایفیکٹ کے بارے میں اور پرسنل آئیٹمز کے بارے میں یہ چیزیں جو انٹر کرنے کے بعد یہ ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے اس سال کی ٹوٹل جو میرے ایسٹس ہے وہ کتنے ہیں آیا وہ بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں یا اتنی ہی ہے اب میں سب سے پہلے آتا ہوں پروپٹی کے اوپر جس کا کوڈ ہے 7002 اب لیٹس اپوز میرے پاس میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ میرے پاس پروپٹی ہے جو کہ میں نے پچھلے سال میں لی ہے یا اس سے پچھلی کی میرے پاس ہے وہ میں نے ابھی اس میں انٹر کرنا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے کہ پروپٹی میرے پاس کیا ہے پانچ مرلے کا پلارٹ ہے دس مرلے کا پلارٹ ہے جتنا بھی ہے کونسی سوسائٹی میں بس میں تھوڑی سی ڈیٹیل انٹر کرتا ہوں یہ فرضی ڈیٹیل ہے اے بی سی پلارٹ ہے کہاں پہ ہے راول پنڈی میں ہے یا اسلامباد میں ہے لاہور میں ہے کراچی میں پشاور میں ہے جہاں آپ نے یہ ڈیٹیل اس میں انٹر کرنی ہے یہ ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد میں نے ابھی اس کو سممیٹ کرنا ہے اب یہ میرے پاس ایک سب سیکشن بن گیا میں یہاں پہ ایزیوم کرنا ہوں کہ میرے پاس پراپرٹی ہے جس کی ورت ہے وہ ہے بیس لاکھ جس ٹام میں نے لی تھی وہ پراپرٹی اس ٹائم کی ویلیو تھی مارکٹ ویلیو وہ بیس لاکھ تھی اب میں ایک فرضی ویلیو انٹر کر رہا ہوں وہ ہے بیس لاکھ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہ آپ نے کیسے انٹر کرنا ہے دوسری چیز اب میں آتا ہوں ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ پہ ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں میں یہاں پہ ابھی ویلیو انٹر کروں گا اس پلس پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس یہاں پہ ڈیٹیل آگئی ہے اس بینک کی ڈیٹیل میں اس میں انٹر کرنی ہے اس میں آئی بی اے این نمبر میں نے دینا ہے یا ایکاؤنٹ نمبر میں نے دینا ہے لیٹ سپوز میں اس میں کوئی بھی فرضی ایکاؤنٹ نمبر انٹر کر دیتا ہوں کونسا بینک ہے ایکس وائی زی یہاں پہ میں ایم سی بی بینک پوز کر رہا ہوں اور اس میں انٹر کر رہا ہوں یہ انٹر کرنے کے بعد اب میرے پاس ایک سب سیکشن بن گیا اب اس میں میں نے دیکھنا ہے جو سٹیٹمنٹ میں نے نکالی ہوئی ہے اس میں تیس جون کو میرے پاس میرے ایکاؤنٹ میں کتنے ایمانٹ تھی وہ یہاں پہ میں نے ابھی ایڈ کرنے ہیں تیس جون کو میرے پاس ایک لاکھ پچاس ہزار میرے ایکاؤنٹ میں ایمانٹ تھی اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے پراپٹی کا بتایا پراپٹی اگر آپ کی ایک ہے تو آپ نے ایک انٹر کرنی ہے آپ کے پاس دو پراپٹیز ہے تین پراپٹی ہے وہ آپ یہاں پہ پلس پہ کلک کرتے جائیں اس پلس پہ کلک کرتے جائیں تو آپ کے پاس یہ سب سیکشن بنتے جائیں گے اور اس میں آپ ویلیوز انٹر کرتے جائیں تو وہ ایڈ ہوتی جائے گی سیم آپ کے ایک 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 ہے تو آپ نے اس میں انٹر کیا آپ کے دو ایک 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 ہے اس پلس پہ کلک کرتے جائیں سب سیکشن بنتے جائیں گے اس میں آپ ویلیوز انٹر کرتے جائیں اب تیسری چیز میں آتا ہوں موٹر ویہیکل پہ ہیں موٹر ویہیکل کا نون بیزنس کا میرے پاس ایک سیکشن ہے سیون ڈبل ڈرو ایٹ کا اب اس میں میں کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ بھی ایزیون کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی گاڑی ہے اس کا ریجسٹریشن نمبر ہے ایکس وائی زی جو بھی ہے یہاں پہ گاڑی کونچے ہیں میرے پاس ٹیوٹا کرولا ہے ہونڈا سی ویک ہے سی ٹی ہے ایکس وائی زی جو بھی ہے وہ میں یہاں پہ ایک فرضی انٹر کر دیتا ہوں یہ میں نے سبمیٹ کیا اب یہ سب سیکشن میرے پاس کل گیا موٹر ویہیکل کا تو یہاں پہ میں نے ابھی میرے پاس لیٹس اپوز ایک گاڑی ہے اس کی ورت ہے پندرہ لاکھ میں ایزیون کر رہا ہوں پندرہ لاکھ میں نے اس میں ابھی انٹر کی ہے آپ کے پاس بائیک بھی ہے وہ بھی جو آپ کے نام پہ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اس پلس پہ آپ کلک کریں آپ دوسری گاڑی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوسرے بائیک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہاؤس ہولڈ ایفیکٹ ہے ہاؤس ہولڈ ایفیکٹ وہ چیز جو کہ آپ کے گھر میں ہیں آپ کے گھر کے استعمال کی چیزیں وہ چیزیں آپ نے اس میں انٹر کرنی ہے اب اس کی آپ نے ایک اسٹیمیٹیڈ ویلیو نکالنی ہے کہ میرے پاس گھر میں کیا کیا سامان پڑھا ہوا ہے وہ ہے لیٹس اپوز میں یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں چار لاکھ کاف میرے پاس گھر میں سامان پڑھا ہوا ہے وہ میں نے چار لاکھ انٹر کیا اس کے بعد میں آتا ہوں پرسنل آئٹم پہ پرسنل آئٹم کیا ہے پرسنل آئٹمز میں آپ کے پاس کوئی الیکٹرانک گیجٹس ہے آپ کے پرسنل کوئی ایسی چیزیں ہیں آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے یا کوئی بھی چیزیں جو کہ آپ ذاتی طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ میں ایک فرضی ویلیو انٹر کرتا ہوں وہ ہے دو لاکھ یہ ویلیو انٹر کرنے کے بعد ایک اور بھی ہے کیش نان بزنس وہ اب میں یہاں پہ ابھی آپ کو کوئی ویلیو انٹر نہیں کر رہا نہ آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ اسی کے بیس پہ آپ نے ریکنسیلیشن کیسے کرنی ہے کیونکہ جب تک آپ کے ریٹرنز ریکنسائیڈ نہیں ہوگے اس وقت تک آپ کے ریٹرنز سیمیٹ نہیں ہو سکیں گے یہ یاد رکھنا یہ بہت اپورٹن پوائنٹ ہے یہ ساری چیزیں انٹر کرنے کے بعد پراپٹی انٹر کرنے کے بعد جو ایماؤنٹ ہے وہ انٹر کرنے کے بعد موٹر وہیکل ہے گاڑی ہے یا بائک ہے وہ انٹر کرنے کے بعد ہاں گھر کا میرے جو سمان ہے میرے پرسنل آئیٹمز ہیں وہ انٹر کرنے کے بعد میرے پاس یہ ایماؤنٹ آگئی ٹوٹل جو ایسیٹ سائنسائیڈ پاکستان وہ میرے پاس ہوگئی بیالیس لاکھ پچھانسہ دار اب میں آتا ہوں ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسیٹس میں اب ریکنسیلیشن میں چونکہ نیٹ ایسیٹس کرنٹ ایئر میرے پاس یہ شو ہو رہے ہیں اب یہ نیٹ ایسیٹس ایسیٹس پریویس ایئر آپ نے اس میں شو کرنے ہیں اب پریویس ایئر کے ایسیٹس ایف بی آر کے ریکارڈ میں ہے تو اس نے خود یہاں پہ فیچ کی ہے یہ آپ چینج نہیں کر سکتے اگر آپ فرس ٹائم کر رہے ہیں دھالے نے اب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آگئی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے انفلو انفلو کا کیا مطلب ہے انفلو کا یہ مطلب ہے کہ پچھلے پورے فیننشل ایئر میں آپ کے پاس کتنی ایماؤنٹ آئی ہے کتنی آپ کے پاس انکم آئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ شو کرنی ہے کتنی ایماؤنٹ آئی ہے جو کہ میں نے یہاں پہ پہلے لکھا تھا چودہ لاک چالیس ازار ایماؤنٹ میرے پاس آئی تھی اب اس کو میں کیا کرتا ہوں کلکولیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ نیٹ ایسٹس کرنٹی ایر یہ میرے پاس آگئی ہے میرے پاس یہ آگئی ہے اب میرے پاس جو انکریز ڈیکریز ان ایسٹس ہے وہ یہ آگئی ہے اب یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ کیسے وریفائی کریں گے کہ یہ چیز صحیح آئی ہے کی نہیں آئی اب یہ آ رہی ہے ان ریکنسائل ایماؤنٹ اب ان ریکنسائل ایماؤنٹ کو آپ نے کیسے ریکنسائل کرنا ہے اس کو آپ نے زیرو کرنا ہے آپ زیرو کریں گے تو آپ کے ریٹرن سمیٹ ہو سکیں گے اگر آپ یہ زیرو نہیں کریں گے تو یہ آپ کی ریٹرن سمیٹ نہیں ہوں گے اس کو زیرو کرنے کے لئے آسان سا طریقہ ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آدھ رکھیے گا ایک لاکھ دو ہزار ساتھ سو ترکپن کو آپ نے زیرو کرنا ہے کیسی زیرو کریں گے یہی وانٹ آپ ڈال دے کیش میں جو کہ میں نے آپ کو بجاتا ہے میں بعد میں بتاؤں گا ایک لاکھ دو ہزار ساتھ سو ترکپن میں واپس آ رہا ہوں پرسنل ایسٹس میں میں یہاں پہ کیش میں انٹر کر دیتا ہوں ایک لاکھ دو ہزار ساتھ سو ترکپن یہ انٹر کرنے کے بعد ہے کہ میں ابھی کلکولیٹ پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھو میرے پاس ان ریکنسائل ایماؤنڈ جو تھی وہ زیرو ہو گئی ہے اب ان شارٹ آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ کے پاس سال میں چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے آپ کے پاس آپ انکم آئی تھی اور باقی دس لاکھ آپ نے اس میں سے خرچ کیا تھا آپ کے پاس چار لاکھ چالیس ہزار آپ کی سیونگ بچ گئی تھی تو یہ جی سوئی سیونگ آئی ہے یہاں پہ شو کر رہی ہے کہ انکریز ڈیکریز ان ایسٹس چودہ لاکھ چالیس ہزار سے دس لاکھ آپ منس کریں گے تو آپ کے پاس چار لاکھ چالیس ہزار امان رہ جاتی ہے ویریفائی بھی ہو گیا کہ ہماری یہ جو انٹریز ہے وہ سب صحیح ہے تو دوستو یہ رہا آج کا ہمارا ڈیٹیل لیکچر امید ہے کہ آپ جب میرے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق پریکٹس کریں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ ہر سال آپ اپنے ریٹرنز خود فائل کر سکیں لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا اس کیلئے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں اب آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ